السلام علیکم 10th class this is your lecture number 4 subject isلامیات topic حدیث number 15 and ayat number 7 اس کے علاوہ دیا ہے اسلامیات book page number 82-26 اس رکوع کی objective ہے وہ پہ جس بھی آپ کے اس میں included ہوں گے let's get started میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان کے شر سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حدیث number 15 from book islamیات من ساما رمضان جس نے روزے رکھے رمضان کے وَاقامَهُ اور اس کا قیام کیا ایمانا ایمان وَحْتِسَابًا اور حصولِ عجر کے لئے گفیرالہو اس کے لئے بخش دیا جائے گا مَا تَقَدْدَمَا جو گزر چکا ہے منزم بھی اس کے گناہ سے ترجمہ جس نے ایمان اور حصولِ سواب کے لئے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے لئے صاحب کا گناہ بخش دیئے گئے مطلب اگر صرف ایمان حصول کے لئے اپنے ایمان اور سواب کے لئے اگر کسی نے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کر کے لاکی بازن کی تو اس کے پسرے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تشریف حدیث میں رمضان کے روزوں اور رمضان کی راتوں کے قیام کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایسا کرنے سے صاحب کا گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں کہ رمضان میں روزے رکھنے اور راتوں کو عبادت کرنے کا کتنا عجروس حواب ہے نمبر ون پوائنٹ رمضان کے روزے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں اس پورے مہینے میں ایک دینی فضا قائم ہوتی ہے روزے داروں کے اندر صبر اور تقویٰ کی صفات پیدا ہو جاتی ہے اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے کہ رمضان میں ہر طرف ایک نیکی اور ایک بڑا پرسکون سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے آپ نے بھی فیل کیا اگر رمضان میں ہر طرف سکون ہی سکون ہوتا ہے تو یہ دینی فضا ہے جس میں انسان صبر سیکھتا ہے تقویٰ سیکھتا ہے اور اپنی نیکیوں کا جو ہے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جا سکتا ہے روزے کا عجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہوتا ہے کہ ہم کوئے بھی عمل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے ہے لیکن روزہ میرے لئے ہے لیکن روزہ ہم اللہ کے لئے رکھتے ہیں اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اور اللہ ہی ہمیں اس کا عجر و ثواب بھی دے گا روزہ روزے دار کے لئے ڈھال کا کام دے گا مطلب ہمیں بچائے گا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے کہ روزے رکھنے سے اللہ ہمارے گناہ کو بخش دیتا ہے پوائنٹ نمبر تھری رمضان کی راتوں کو قیام کرنا سارا دن روزہ رکھ کر آدمی کمزور ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو شخص ایمان اور عجر و ثواب کی مساجد میں جا کر بیچ ترابی کی نماز ادا کرتا ہے تو اسے قیام رمضان کہا جاتا ہے قیام رمضان سے اللہ تعالیٰ ہمارے بندوں کے گناہ ماف کر دیتا ہے کہ جو شخص رمضان میں جا کر باجمہ دا کرتا ہے تو اس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے اور جو مکمل ترابی آدھا کرتا ہے اللہ اس کے گناہ پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے گناہوں کی بخشش بندہ مومن کے لئے سب سے زیادہ ہو شبری اس کے گناہوں کی بخشش کی حبر آئی یقیناً کوئی مومن ہے دین اسلام پر چلنے والا ہے تو اس کے لئے اس دنیا میں سب سے بڑی ہو شبری اور آہرد میں بھی یہی ہوگی کہ اس کے گناہوں کو ماف کر دیا جائے اور سب سے بڑی کامیابی اوہر بھی نجات ہے کہ آہرد میں اس کو کامیابی ملے اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی لہٰذا ایمان و احتصاب کے ساتھ رمضان کے روزے اور قیام رمضان سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سابقا گناہ ماف فرما دیتا ہے کہ ایمان کے ساتھ روزے رکھنا اور قیام کرنا اس سے اللہ ہوش ہوتا ہے اور گناہ ماف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہر نیک عمل کا سواب بڑھا دیتا ہے یہاں تک کہ ایک نیک عمل کے بدے دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں ہر نیکی کا صواب اللہ ڈبل ٹریپل کر دیتا بلکہ اسے بھی زیادہ کر دیتا ہے کہ ایک نیکی کا صواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے اس حدیث کاملی زندگی سے تعلق اس فرمان کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے روزوں کو صحیح طور پر رکھنے اور ان کے عجر و صواب کی نوید سنائی ہے کہ ہم رمضان کے روزے کس طرح نہ رکھیں اور ان کا عجر و صواب کیس طرح سے حاصل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی عظمت کو فقط دو الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مقدس ماہ ہے اس کی اندر جو برکات ہیں یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ اس رمضان میں جو دو جو برکات آتی ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ میں بیان کیا ہے کیا ہیں وہ دو الفاظ ایمان ایمان و احتساب سے تبیر فرمایا ہے کہ ایمان ہمارا اور ہماری گناہوں کا احتساب ہونا سے تبیر کیا ہے نیز یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ مہینہ صاحب کا گناہوں سے بکشش کا سمان فراہم کرتا ہے آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ پچھلے مہینوں میں جتنے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ان کی بکشش کا سمان فراہم کرتا ہے بلہ اب ہمارے پاس ایک اپرچونٹی آتی ہے کہ ہم اپنے تو ماں پچھلے گناہ ماف کروا سکیں لہٰذا ہمیں چاہئے کہ ہم اس ماہ میں صحیح طور پر روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ ماف کروا لیں اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم صحیح روزے رکھیں اور اپنے گناہوں کی مافی لے لیں اللہ تعالیٰ سے نیکس سورہ حضاب آیت نمبر چھے تک آپ کو پچھلے لیکچر میں میں نے پڑھا دیا تھا آج ہمایت نمبر سات اور آٹھ کا ترجمہ پڑھیں گے وَاِزْ اور جَبْ اَحَزَنَا ہم نے لیا بِنَ الْمُمِنَ النَّبِيِّنَا نَبِيُنَا نَبِيُونَ سے مِنْ اِسَا کا ہم ان کا اہد وَا مِنْ کا اور آپ سے وَا مِنْ نُوحٍ اور نُوح سے وَا عِبْرَحِيم اور عِبْرَحِيم وَا مُوسَى اور مُوسَى وَا عِسَا ابنِ مَرْحِيم اور عِسَا بیٹا مَرْحِيم کا وَا آحَزَنَا اور ہم نے لیا مِنْ هُمُونَ سے مِنْ عِسَا قَنْ گَلِزَا اہد پکا اور جب ہم نے نبیوں سے اہد لیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے وَا نُوح علیہ السلام عِبْرَحِيم علیہ السلام مُوسَى علیہ السلام اور مریم کے بیٹے عِسَى علیہ السلام سے اور ہم نے ان سے پکا اہد لیا تاکہ وہ اللہ کے احکام کو آگے پہنچائیں گے نیکسٹ ہے لِيَسْ عَلَى تَاکہ وہ پوچھے السَّادِقِينَ سَچْ بُولنے والوں سے انصدقِهِم ان کی سچائی کے بارے میں وَا عَدَّ اور اس نے تیار کیا لِلْقَافِرِنَا کَافِرُونَ کے لیے زَابَنَ زَابَ عَلِيمَنَ دَرْدْنَا تاکہ وہ سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے اور اس نے کافروں کے لیے دردنا کذاب تیار کر رکھا ہے کلمات و تراکیب مشکل الفاظ کے معنی جوفین دھڑ پہلو تُزاہِرُونَ تم ظہار کرتے ہو اَدْيَاؤُ مُو بولے بیٹے اَفْوَاهُن مُوہُ یا یہ فوہ فاہم کی جمع ہے اَدُو اُم تم انہیں پکارو اَقْسَةُ زیادہ منصفانہ باد تَأَمَّدَتْ اس عورت نے ارادہ کر لیا اُولا مُقَدِّم زیادہ حق رکھنے والا اُولول ارحامی رشتے دار مستورن لکھا ہوا یہ الفاظ کے معنی بھی ہم نے لرن کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی جائے اسلامی آدبوک کے اس کے آگے پیجز ہیں ایٹی ٹو سے ایٹی سکس اور ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو بھی اس کے ساتھ لرن کرنا ہے ایک حدیث کے ساتھ دو آئیتے ہیں اور اس پہلے رکوع کا لیکن آپ نے ریجسٹر پہ حدیث نمبر 15 کا ہوا کرنا ہے ان آئیتوں کا یہاں آگے objective questions کا نہیں کرنا آپ نے حدیث نمبر 15 کا ہوا کرنا ہے اور لرن آپ نے یہ complete work کرنا ہے اور اس کو جو آپ نے کام کرنا ہے اچھی سی پریزنٹیشن کے ساتھ اس کو آپ نے work کو done کرنا ہے سٹوڈنٹس بیسٹ آف لکھ ٹیک کیر اللہ حافظ